مرزا محمد رفی صعودہ تعریف و تمہید شمالی ہن میں دور اول سے لے کر میر و سعودہ بلکہ غالب تک سیاسی و تاریخی سطح پر انتہائی انتشار اور بے یقینی کا دور تھا اورنگزیب کا دور مغلیہ سلطنت کا نقطہ اروج ہے جس کے بعد نہ تو سلطنت مغلیہ کا جاہو جلال قائم رہا اور نہ دہلی کی مرکزیت قائم رہی یہ ایک عجیب تاریخی اتفاق ہے کہ اسی بہران کے زمانے میں اردو زبان تیزی کے ساتھ ترقی کے کئی مدارج تیہ کرتی ہے اور اردو شائری فارسی شائری کو پیچھے دھکیل کر عوام و خواس کو اپنے جادو کا اسیر کر لیتی ہے اردو میں شیری روایتوں کی تشکیل کا زمانہ بھی یہی ہے اور ان کی پختگی کا زمانہ بھی یہی ہے ولی کے اثرات کے تحت آبرو، فائز، یکرنگ، مضمون، حاتم، خان آرزو، انجام وغیرہ جس پودے کی آبیاری کرتی ہیں میر و سودا کے ذریعے وہ مضبوط اور چھتنار درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اسی بنا پر میر کو اردو شائری کا اہد ذریع بھی کہتے ہیں سودا بھی اسی انتشار کے دور میں اردو شائری میں ایک ایسی عالی مثال قائم کرتے ہیں جو اپنی پختہ کاری، علوہ تخیل، رنگینی اور رانائی خیال، شوخی اور نشتر زنی کے باعث ایک الگ شان رکھتے ہیں اس میں مضمون آفرینی اور مانا آفرینی کے پہلو یک جہان ہیں سودا نے عوام و خواس دونوں کو بیق وقت اپنی ذلف شائری کا عصیر بنا لیا سودا سترہ سو چھے میں پیدا ہوئے اور انتقال سترہ سو اسی میں ہوا ان کے آبا کا پیشہ سپہگری تھا ان کے والد مرزا محمد شفی بگرز تجارت ہندوستان آئے اور پھر یہیں ہو کر رہے گئے سودا کے بچپن ہی میں ان کا سایہ سر سے اٹھ گیا لیکن ترکے میں انہوں نے اتنا ملک و مال چھوڑا تھا کہ سودا اسی پر اکتفا کرتے تو ایک بڑی عمر تک انہیں کسی مسئلے کا سامنا نہ ہوتا لیکن طبیعت میں وارفتگی آزادگی اور بے پروائی تھی سہارا احساسہ عیش و تفنن میں اڑا دیا مضبوط قوت ارادی کے مائل تھے سپاہیانہ خون رگوں میں دھوڑ رہا تھا امید و یقین کا دامن کبھی ہاتھ سے نجانے دیا اور نہ دربدری اور کاسالیسی کی ضرورت پیش آئی شائری ان کے لیے نقدے ذر سے کم نہ تھی یہ ضرور ہوا کہ عمرہ و روسہ کو استحکام تھا نہ حکمران وقت کے اقتدار کو باوجود اس کی سودا مقدر کے بادشاہ تھی کبھی معاشی پریشانی ان کے راہ میں حائل نہ ہوئی سبق کا مقصد سودا ایک قادر القلام شائر ہیں ان کی قادر القلامی کا تقریباً تذکرہ نویسوں اور نقادوں نے اقرار اور اعتراف کیا ہے انہوں نے تمام اصناف سخن میں تبع آزمائی کی ہے اور ہر سنف میں ان کی انفرادیت کا گہرہ نقش ہے مدھیہ اور حجویہ قصائد کے علاوہ غزل میں بھی ان کا مرتبہ بلند ہے بلکہ وہ روایت ساز ہیں اور انہوں نے جو اسلوب قائم کیا ہے اس کے اثرات غالب و فیض تک کے کلام میں نمائی نظر آتے ہیں سودا کے کلام کی وہ خصوصیات کیا ہیں جن سے ان کی انفرادیت کا تصور وابستہ ہے اس کی وضاحت کے لیے درجہ زیل اناوین قائم کیے گئے ہیں سودا ایک قادر القلام شائر سودا کی غزل کا محاکمہ معاصر رنگ غزل اور سودا سودا کا اسلوب خاص خلاصہ سودا ایک قادر القلام شائر سودا ایک قادر القلام شائر تھے انہوں نے تقریباً تمام اسناف سخن میں تباہ آزمائی کی اور اپنی تباہی کا لوہہ منوایا قصیدے کے وہ بادشاہ کہلاتے ہیں اردو میں قصیدے کی روایت بہت پرانی ہے دکن سے اگر اس کے سرے میں لائے جائیں تو سودا سے قبل تقریباً دو صدیوں سے اس کی روایت کا سلسلہ ملتا ہے بہمنی دور میں مشتاق لطفی اور شیخ آزری نے قصیدے کہے ان کے بعد قلی قطف شاہ نے اس میں عابو رنگ بھرا غواسی، محمد افضل، شاہی، نسرتی اور دکن میں مغلیہ دور کے قصیدہ نگاروں میں ولی کا بلند مقام ہے ان کے بعد سراج اور انگبادی کا اپنے پیرو مرشید کے شان میں لکھا ہوا قصیدہ زبان و بیان کے اعتبار سے خاص اہمیت رکھتا ہے شمال ہند میں شاکر ناجی اور حاتم نے اسے لائق اتنا سمجھا حاتم کے قصائد قدرت کلامی کا بہترین نمونا ہے اس میں بلندی خیال، سنائے بدائے کا خوبصورت استعمال ملتا ہے زور تخیل کے اعتبار سے بھی اس میں قصیدے کا فن ایک وقار کے ساتھ دکھائی دیتا ہے جسے سودا نے عروج پر پہنچا دیا سودا نے مرسی، مسنویاں، ربائیاں، شہر آشوب اور واسوخت میں لکھے لیکن ان کے فن کی میراج قصیدے اور شہر آشوب میں نظر آتی ہے غزل میں بھی ان کی انفرادیت مسلم ہے غزل کی دنیا بعض مخصوص مضامی اور خیالات کے محور پر گردش کرتی ہے اور اس کے فنی تقاضے دوسری احناف سے مختلف ہیں غزل اجاز و اجمال کا فن ہے اس لئے غزل میں کسی بھی انسانی تجربے اور خارجی یا داخلی واردات کو ایماعی زمان ہی میں ادا کیا جا سکتا ہے کسی واقعے کے بیان یا کوئی رودات بیان کرنے کے لئے اور دوسری احناف موجود ہیں جیسے سودا نے شہر آشوب میں کمال فن کا مظاہرہ کیا قصیدے کے لئے بھی زبان و بیان اور زخیرے الفاظ پر غیر معمولی قدرت اور گہرہ مشاہدہ اور تجربہ ناگزیر ہے سودا نے اپنی مشاقی اور زور تخیل سے اردو قصیدے کو فارسی قصیدے کے برابر لاکھڑا کیا اسے میدان شائری میں ایک زبردست جست اس لئے کہا جائے گا کہ اردو میں قصیدے کی ابھی مضبوط روایت قائم نہیں ہوئی تھی حاتم کے قصیدے کے علاوہ دکنی قصائد کا بہت بڑا سرمایہ تھا لیکن ابھی اس میں جامعیت اور گیرائی پیدا نہیں ہوئی تھی ہر سنف کو ایک مضبوط روایت بننے کے لئے ایک ایسے شائر کی ضرورت تھی جو اس کے سارے امکانات کو قصب کرنے کی اہلیت رکھتا ہو سودا نے قصیدے کے اندر پنہا امکانات کو بحر زخار کو کھنگھالا اور اپنی خلاقانہ سعادت سے اسے اس کے پورے نظام کے ساتھ قائم کر دیا سودا کے قصائد علوہ تخیل لذاکت خیال معنی آفرینی شوکت الفاظ خیالات کی ندرت اور تشبیحات میں جدت ترازی کے اعتبار سے ایک ایسے میار کا تائین کر دیتے ہیں جس کے مقابل سوائے ذوق کوئی مشکل ہی سے ٹھہر سکتا ہے مدھی یا قصائد کے علاوہ حجوی یا قصیدے میں بھی کوئی ان کی برابری کا دعوی نہیں کر سکتا شیخ چاند نے قصیدہ تزہیقی روزگار کے بارے میں لکھا ہے قصیدہ تزہیقی روزگار میں بظاہر ایک گھوڑے کی حجو ہے سوائے کے مدھی یا قصائد میں بھی گھوڑے کی تعریف ملتی ہے جس میں وہ تیز ترار ہے صحت بند ہے جاہو جلال والا ہے لیکن حجوی یا قصیدے میں وہ ایک مسخی کردار کی شکل اختیار کر لیتا ہے سوائے کے کمال فن کا مدھی یا گھوڑا بھی ہے اور حجوی یا گھوڑا بھی سوائے کی تبائی دونوں جگہ اقصہ نظر آتی ہے وہ جسے چاہتے بامِ اروج پر پہنچا سکتے ہیں اور جسے چاہیں پاتال میں گرا سکتے ہیں مدھ کے بھی وہ بادشاہ ہیں اور حجو کے بھی بادشاہ قصیدے کے علاوہ غزل بھی ان کی جدت ترازی کا نمونہ ہے یہ کہنا سراسر سوائے کے ساتھ نائنصافی ہے کہ سوائے غزل میں اپنی کوئی انفرادیت ہی نہیں رکھتے دراصل سوائے کی قصیدہ گوئی کا تأثر ہمارے ذہنوں پر اس قدر گہرا ہے کہ غزل کی بہت سی خوبیوں پر ہماری توجہ ہی نہیں ہو پاتی یا عموماً ان کی غزل کو نظر انداز کیا جاتا رہا دوسری بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ میر تقی میر جیسا خدا سخن ان کے معاصر تھے اور میر کا مرتبہ صرف اور صرف غزل میں بلند تھا اس لئے عموماً ہمارے ناقیدین میر اور سعودہ کا تقابل کرتے ہوئے سعودہ کا اس باری کی گہرائی اور معروضیت کے ساتھ متعلیہ نہیں کرتے جس انہماق سے میر کی غزل کا متعلیہ کیا جاتا ہے اسے تنخید کے طریقے کار کی ہی کتاہی نہیں تقابل کے اس طریقے کی بھی کتاہی ہے سعودہ کی غزل کا محاکمہ سعودہ کی غزل اس ذہن و وجدان کی تخلیق ہے جسے قصیدے کے فن پر حاکمیت حاصل ہے جس میں آہنگ کی بلندی ہے بیان میں زور ہے الفاظ میں شکوہ و شکو شوقت ہے تخیل کی نیرنگیاں اور رفت ہے ان امور سے سعودہ کے اس ذہنی رجحان کا پتا چلتا ہے جو مشکل پسند اور جدت طراز ہے اور جو شاعری کا ایک بلند کوش و پرعظمت تصور رکھتا ہے یہ تصور انہوں نے فارسی شورا سے اخص کیا اسی کا اطلاق ان کی غزل پر بھی کیا جا سکتا ہے جس کی دھج میر و درد سے مختلف ہے بلکہ شمشور رحمان فاروقی نے میر و سعودہ کے اسلوب کو ایک دوسرے کا نقیز بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ اردو غزل کے دو بڑے اسلوب ہیں ایک میر کا اور دوسرا سعودہ کا فاروقی کو سعودہ کے یہاں بے ساختگی کی کمی نظر آتی ہے اس میں الفاظ کو جامد منطق کے طور پر برتا گیا ہے جبکہ میر کے یہاں جدلیاتی منطق کے تحت پورا شیر ٹھوس پیکر میں بدل گیا ہے فاروقی نے پہلے ہی اپنی رائے ظاہر کر دی ہے کہ وہ میر کے اسلوب کو آلہ تر مانتے ہیں پھر بھی ان کا کہنا ہے کہ اردو غزل پر سعودہ کا اسلوب غالب رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو پر فارسی کا گہرہ اثر رہا ہے اور فارسی شاعری زیادہ تر لفظی توازن کی شاعری ہے رشید حسن خان نے اس سلسلے میں بڑی نپی طلی رائے قائم کی ہے میر و درد کی غزلوں میں جو درد مندی اور سوز و گداس کی کیفیت بیان کی سادیگی لہجے کی گلاوٹ اور جذبے کی حرارت پائے جاتی ہے وہ ایک طرح سے دل کی دنیا کی صدائے بازگشت ہیں دراصل میر درد نے زبان و اسلوب کے ایک رخ کی تکمیل کی تھی رشید حسن خان کی نظر میں حقیقت یہ ہے کہ سعودہ نے اپنی شخصیت کی طرح غزل کو بھی ہمارنگ بنانا چاہا ان کی غزلوں میں مضامین تو وہی نظم ہوئے ہیں جو اس سنف میں بالعموم نظم کیے جاتے تھے فرق بس انداز بیان کا ہے سعودہ نے غزل کی زبان میں تب و تاب پیدا کی اس کے گہرے ہزنیاں لہجے کو نشاتیا توانائی سے بھی آشنا کیا یہ مزاج کی تبدیلی تھی سعودہ سے اس تبدیلی کی نسبت اس لحاظ سے ہے کہ ان کی قوت بیان نے اس تبدیلی کو بھی غزل کا میاری انداز بنا دیا ورنہ اس وقت تک معمولی سی رنگہ رنگی کے باوجود غزل کا میاری انداز بہی تھا جس کو میر صاحب نے فروغ بکشا تھا غزل کا یہ نیا مزاج زیادہ وسیع تھا اور ہماگیری اس کی خصوصیت تھی اس میں درد و داغ و سوز و ساس کے علاوہ اور باتوں کو بھی سلیقے سے پیش کرنے کی گنجائش تھی ورنہ کچھ یہ عالم ہو گیا تھا کہ کوئی بات ہو وہ افسردگی سے ہم رنگ ہو کر معارض بیان میں نمودار ہوتی تھی سعودہ نے غزل کے اس لوب کو جو نرم، دھیمہ، مدھیم اور افسردہ سا تھا روشن اور توانہ بنایا اس میں جھنکار اور کھٹک کا اضافہ کیا یہ مزاج بعد والوں کے بہت کام معاصر رنگ غزل اور سعودہ سعودہ کا احد اردو شائری کا اہد زرنی کہلاتا ہے جس میں غزل، قصیدہ اور مسنوی جیسی اصناف میں جو کارنامہ معارض وجود میں آئے انہوں نے ان اصناف کی میعار بندی بھی کی اور ان کی مضبوط روایتیں بھی قائم ہوئی غزل کے لحاظ سے میر، قصیدے کے لحاظ سے سعودہ اور مسنوی کے لحاظ سے میر حسن اردو شائری کے تین اہم باب ہیں سعودہ نے آلہ درجے کی غزلیں بھی کہیں لیکن ان کی نفرادیت کا تائیل ان کے قصیدے ہی سے کیا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کا مقابلہ میر سے کرنے کی ایک غلط رسم سی پڑ گئی تذکرہ نگاروں نے موازنے کی اسی رسم کو اور ہوا دی خرشد الاسلام کا یہ موقف ہے کہ میر ایک عشقیہ شائر ہیں اور سعودہ اس میدان کے شہسوار نہیں ہیں بلکہ بات تو یہی ہے کہ میر و سعودہ کے موازنے کا معقول محل نہیں ہے دونوں ہی بڑے شائر ہیں اور دونوں کا اپنا اپنا رنگ سخن ہے باوجود اس کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سعودہ کا دامن عشقیہ شائری سے خالی ہے غالباً خرشد الاسلام کا مطلب یہ ہوگا کہ سعودہ کے کلام میں وہ سوزش، جلن، غنائیت اور لہجے کا دھیمہ پن موجود نہیں ہے جو عام طور پر عشقیہ شائری کی خصوصیات کہلاتی ہیں اسی لئے اس میں بے ساختگی اور تاثیر بھی پائی جاتی ہے چونکہ شائر فلسفہ و حکمت اور دوسرے خارجی مسائل و قواہف کی بجائے دلی کیفیات بیان کرنے کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اس لئے اس کے کلام میں حسط و یاس کی قیفیات بار بار عود کر کے آتی ہے جذباتی شائری کی زبان عموماً سادہ و سلیس ہوتی ہے جیسا کہ میر کی شائری ایک بیین مثال ہے میر کو عشقیہ شائر بھی کہا جاتا ہے سودہ کو اس معنی میں تو عشقیہ شائر نہیں کہا جاتا جس معنی میں ہم میر کو قرار دیتے ہیں لیکن پہلی بات تو یہ کہ غزل محض حسن و عشق کے معاملات کا نام نہیں ہے غزل کا دامن اور غزل کی بسات اتنی وسیع ہے کہ اس میں زندگی کے ہر تجربے کو ادا کیا جا سکتا ہے شورا نے اسی بسات میں مانع آفرینی اور مضمون آفرینی کی مثالیں بھی قائم کی فلسفیانہ اور متصفیانہ خیالات بھی ادا کیے تلخ و شیری تجربوں کو بھی زبان دی یمائی اسلوب میں ماحول کی ترجمانی و تنقید بھی کی کسی نے تغزل کی فضا کو قائم رکھا کسی نے بلند آہنگی کو ترجیح دی سودہ کے کلام میں عشقیہ جذبوں کی ترجمانی بھی ہے اور مانع آفرینی و مضمون آفرینی کی وہ صورت بھی جس سے غزل کی اندورنی لوچ و لچک کا پتہ چلتا ہے کہ غزل میں دوسری اصناف کے مقابلے میں انگیز کرنے کی صلاحیت کہیں زیادہ ہے ہم پہلے سودہ کے ان اشار کی طرف توجہ کرتے ہیں جن میں اثری اثرات کے تحت قلبی قیفیتوں کی ترجمانی ملتی ہے اور جس میں لہجہ بھی دیمہ اور یاس و حسرت کی قیفیت بھی دامنگیر ہے مثلا جو شما لبوں تک آ رہا جی تنتھا سو گداز کر گئے ہم پاسے ناموس مجھے عشقہ ہے بلبل ورنہ یا کونسا انداز فغاں ہے کی نہیں دل کے ٹکڑوں کو بغل بیچ لیے پھرتا ہوں دل کے ٹکڑوں کو بغل بیچ لیے پھرتا ہوں کچھ علاج ان کا بھی اے شیشہ گراں ہے کی نہیں عشقیہ معاملات معشوق سیتھیوں اچھار شکوہ شکایت روٹنا مننا منانا خفیوں ناراضگی جیسے مزامین کو بھی انہوں نے نازخ خیالی کے ساتھ پیش کیا ہے مثلا دیکھا ہے تجھ کو در پہ تیرے جنہیں ایک بار پھر جب تلک جیا پسے دیوار ہی رہا غمزہ ادا نگاہ توسم ہے دل کا مول تم بھی اگر ہو اس کے خریدار کچھ کہو قیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سعودہ ساخر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں جس روز کسی اور پہ بیدارت کروگے یہ یاد رکھو ہم کو بہت یاد کروگے کسے طاقت ہے شرح شوق اس مجلس میں کرنے کی اٹھا دینے کے در سے سانس وہاں لیتے ہیں دردر کر یہاں سعودہ کے محقق اور شیخ چاند کی ایک رائے درجزیل ہے جو اس بات کی مظہر ہے کہ سعودہ کی غزل کے بارے میں ہمارے بزرگ ناقلین کے آرابی تذکروں کی تنقید سے الگ نہیں ہے سعودہ کا غزل گوئی میں کوئی خاص رنگ نہیں ہے وہ اس میدان میں ترہ ترہ سے تباہ آزمائی کرتا ہے غزل کی جان صفائی زبان اور سادگی بیان ہے سعودہ نے غزل میں اس کا بہت کم خیال لکھا ہے اس نے غزل میں فارسی کے مشہور اسادزہ نظیری صاحب اور سلیم و کلیم کا رنگ اختیار کیا ہے یہ شورہ صاحب ترز ہوئے ہیں ان کی خصوصیات اردو میں آسانی اور سہولت سے نہیں نب سکتی تھی اور خصوصاً ایسے زبانے میں جبکہ اردو ابتدائی اور سیال حالت میں تھی اور اس کی تشکیل ہو رہی تھی اس لیے سعودہ نے غزلوں میں قصیدوں کی زبان استعمال کی ہے جس میں عربی فارسی ترکیبوں کی بہتات ہیں اور قصیدے کی طرح غزلوں میں بھی سنگلاخ زمینیں اختیار کی ہیں یہی وجہ ہے کہ غزل کے مزامین کے اصل جوہر کو پیچیدہ اور کسی قدر مشکل طرز نے چھپا دیا ہے اور عام مقبولیت سے محروم کر دیا جو لوگ سعودہ کے اس انداز کو سہولت سے قبول نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اس کی غزل کو قصیدے کے مقابلے میں پست کہہ دیا سعودہ نے خود اس طرح اشارہ کیا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ سعودہ کا قصیدہ ہے خوب ان کی خدمت میں لیے میں یہ غزل جاؤں گا ایسا نہیں ہے کہ سعودہ نے ہر جگہ زور بیان سے کام لیا ہے یا انتخاب الفاظ اور بندش کی چستی اور نت نئی تراکیب اور ندت خیال ہی کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے ان کے یہاں اپنے اثر کی وہ سلاست آمیز زبان اور سادگی خیالات کی صورت بھی ملتی ہے جسے میر و درد سوز اور میر حسن سے عبارت سمجھا جاتا ہے سادہ کے کلام میں قلبی کیفیات کی ترجمانی میں ایک تو وہ صورت ملتی ہے جس میں بے ساختگی اور جذبے کی حرارت نمائیہ ہے دوسری وہ ہے جو ان کے خاص اعتماد سے بھرے ہوئے لہجے میں تھوڑی سی بلندہہنگی کے ساتھ ادا ہوئی ہے ان کی کوشش عشقیہ معاملات اور کیفیات کو مختلف رنگوں میں پیش کرنے کی طرف ہوتی ہے کیا زد ہیں میرے ساتھ خدا جانے وگرنا کافی ہے تسلی کو میرے ایک نظر بھی خاموش اپنے قلبے احضام شب و روز تنہا پڑے ہوئے درو دیوار دیکھنا سعودہ کا اسلوب خاص میرو سعودہ کا دور اردو شاعری کے اعتبار سے اہد زرنی کہلاتا ہے لیکن تاریخی و سیاسی اعتبار سے یہ ایک انتہائی بہران و انتشار کا زمانہ تھا جس کا رد عمل میر و درد ہی نہیں دوسرے معاصر شورہ کے کلام میں بھی مختلف شکلوں میں ملتا ہے میر نے اپنے علمناک جذبوں کو سادگی آمیز زبان میں ادا کر کے غم کو نغمہ بنا دیا درد نے تصوہ میں بنا لی اور اپنی ذات کو شاہد حقیقی کی ذات میں زم کرنے کی کوشش کی سودہ نے معاصر لہجے میں گہری افسردگی کا رنگ شامل کیا اپنے ازدراب باطن کو سادگی و بے ساختگی کے ساتھ بھی پیش کیا اور ایک سپاہی کے طرح ان حالات کی انتہائی اعتماد آگی لہجے میں رودات بھی بیان کی معاصر لہجے کی نمائندگی والے اشار تو پیش کیے جا چکے ہیں یہاں ہم ان کے اسلوب خاص کی نمائندگی کرنے والے اشار پیش کرتے ہیں جو درجزیل خصوصیات کے مظہر ہیں سودہ کی زبان میں پختکاری اور جامعیت ہے سودہ کی غزل کسی بھی قسم کے تجربے جذبے اور قیفیت کو ادا کرنے پر قادر ہے سودہ کی یہاں مظامین کی رنگرنگی ہے انہوں نے فارسی محوروں کے ترجموں کے علاوہ فارسی مظامین بھی اخذ کیے جس سے اردو غزل کا دامن وسیع ہوا سودہ ایک مشاق اور ماہر فن کی حیثیت سے دنیا کا متعلیہ کرتے ہیں اور اس سے اثر قبول کرتے ہیں سودہ بیرون بھی ہے لیکن کہیں کہیں بیرونی تجربات و مشاہدات کو باطنی رنگامیزی کے ساتھ بھی کامیابی کے ساتھ پیش کرتے ہیں سودہ کی غزل کا آہنگ بلند ہوتا ہے سودہ کی غزل پر فارسی شاعری کا گہرہ اثر ہے سودہ کی غزل میں کہیں کہیں قصیدے کا رنگ بھی دراتا ہے اس لئے مضمون آفرینی کی کیفیت مانا آفرینی پر غالب آجاتی ہے جمیل جالبی کا یہ خیال درست ہے کہ میر نے جو غزل کا مخصوص مزاج بنایا تھا وہی غزل کا مزاج بن گیا تھا سودہ نے غزل میں باہر کی دنیا سے تعلق پیدا کر کے اسے قصیدے کی طرح ایک نئی وسط اور تنوو دیا جس سے غزل میں ہما گیری پیدا ہو گئی اور آنے والی نسل کے شورہ کے لئے ایک نیا راستہ نکل آیا ہم یہاں سودہ کے رنگہ رنگ مضامین کو مختلف زیلی عنوانات کے تحت پیش کرتے ہیں جس سے ان کی غزل کے داخلی وسی بساط کو سمجھنے میں مدد ملے سودہ کے موضوعات و خیالات میں جو تنوو ہے وہ ان سے پہلے کسی اور اردو شاعر کے یہاں نہیں ملتا اس اعتبار سے سودہ کی غزل غزل کی تاریخ میں ایک لمبی جست کے مماسل ہے جس میں ماضی کی پرچھائیاں بھی ہیں سودہ کے مشاہدات و تجربات کی رنگامیزی بھی اور مستقبل میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا نمونہ جس کی پیروی ناسخ غالب اقبال اور فیض یا یہ کہیے کہ ترقی پسند شاعری تک میں بھی دکھائی دیتی ہے غزل میں بلند آہنگی مستی میں اس نگاہ کی لے محتسب خبر دنیا تمام بز میں خرابات ہو گئی قد کو تیری جس جگہ مشک خرام ناز ہے اس جگہ شور قیامت فرش با انداز ہے حالات زمانہ اور اس کا رد عمل ہمارے خانے دل کو روشنی کیا سوائے داغ نہیں دخ لیا چراغ کا جو شش دریائے خون ہنگام شور فغان دید ترسین ست چاک سے کیا کیا ہوا کہوں کیا انقلاب اس وقت یارو زمانے کا جسے عیب سمجھتے تھے وہ نظروں میں ہنر ٹھیرا مشاہد حق کی گفتگو پردے کے تائیون کا درد دل سے اٹھا تیرے ظہور کا موسیٰ نہیں جو سہر کروں کوہ تور کا نہ دیکھا جو کچھ جام میں جم نے اپنے سو ایک قطرے میں میں ہم دیکھتے ہیں اور وسیع المشربی کی مثال تک دیکھ سنم خان عشق آن کی اے شیخ جو شم حرم رنگ جھمکتا ہے بتا کا ہندو ہے بت پرست مسلمہ خدا پرست پوجوں میں اسی کو جو آشنا پرست اور بے سبات یہ دہر کی مثال ہستی سے عدم تک نفس چند کی ہے راہ دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا کچھ اس چمن میں آکے نہ دیکھا میں جو حباب آب روا کو سہر کیا سو بھی یک نفس اور استیاروں کی مثال دیکھیں چمن ہے کس کے گرفتار زلف کا کل کا کہ اس قدر ہے پریشان حال سنبل کا دامان داغ تیغ جو دھویا تو کیا ہوا عالم کے دل سے داغ مٹایا نہ جائے گا اور شکوہ شک آیت کی مثال بو وفا وہ رنگ محبت نہیں ہے یا یارب تو اس چمن سے میرا آشیا اٹھا فکر واش و عشق بطا یاد رفتگا اس زندگی میں اب کوئی کیا کیا کرے یہاں حکمت و معزت اور فکر و فلسفہ کی مثال سعودہ جو بے خبر ہے کوئی وہ کرے ہے ایش مشکل بہت ہے ان کو جو رکھتے ہیں آگئی کس ہست یہ مہوم پہ نازا ہے تو اے یار کچھ اپنے شب و روز کی ہے تجھ کو خبر بھی خلاصہ سعودہ طبعہ نے خوش خلق انسان تھے ان کی غزلوں میں ان کی اسی خوش مزاجی کا رنگ سب سے گہرا ہے سعودہ قادر الکلام تھے انہوں نے تقریباً تمام اہم مصناف میں تبازمائی کی لیکن قصیدے میں ان کا درجہ سب سے بلند ہے مدھیہ اور حجویہ دونوں طرزوں میں انہوں نے غیر معمولی مہارت فن کا ثبوت دیا غزل میں بھی ان کی اپنی ایک انفرادیت ہے موسیقی